اسلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں شاہد اقبال یوٹیوب چینل میں آپ کا مزبان ہوں دوستو ایک نئی نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ایم پیز کے حوالے سے ان ایم پیز نے آواز اٹھائی ہے اور کیا ان کی آواز سنی جائے گی اور وزیراعظم نے کیا آشارہ دیا ہے تمام طرح تفصیلات اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں مکمل ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائی کریں ویڈیو اپنے لحوات دیگر دوستو میں ضرور شیئر کریں دوستو اس نیوز کا جو لنک ہے ڈسکرپشن سے مل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے پڑ بھی سکتے ہیں دوستو ستر کے قریب ایم پیز ہیں جنہوں نے امیگریشن حراستی مراکز کے منصوبوں کو ختم کرنے کا کہا ہے اور توقع کی ہے کہ سہولت میں ایک ایسا وقت آیا تھا جب اسی خواتین موجود تھی اور وہ کافی اس وقت جو ہے خراب آرد میں تھی پریٹی پٹیل کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور بدہ جا رہا ہے کہ پارٹ پارٹی کے سیاستدانوں کے گروپ نے جس میں سابقا شیڈو ہوم سیکٹری ڈیان ایٹ لیبرر ڈیموکریٹ رینما ایٹ ڈیو اور سابق شیڈو چانسر جان میکڈول شامل ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا اور کہا ہے کہ پریٹی پٹیل غیر انسانی مراکز کے بارے میں شدید خطشات کے ساتھ جو ہے ہمیں خط لکھا ہے اور یہاں بھی یہ بتا جا رہا ہے دوستو وہ ایم پیز ہیں جو فارم آپ فلہ بگر کر لیں فارم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ جب پیرلیمنٹس میں ڈیبیٹ ہوگی بیعث ہوگی یہ آپ کے حق میں آواز اٹھائیں گے اور ان کی سنی جائے گی ہم آپ کو پہلی بھی اس حوالے سے اگاہ کر چکے ہیں اور مزید آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں ستر سے زیادہ ایم پیز نے اب ان مراکز کے حوالے سے آواز اٹھائیے تو کیوں اٹھائیے تو یہ وہی ایم پیز ہیں دوستو اگر آپ فارم فل اپ کرتے ہیں تو آپ کو ریپلائی بھی آئے گا اور کافی سارے لوگوں کو ریپلائی آ بھی رہا ہے جو فارم فل اپ کر رہے ہیں تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ فارم کو فل اپ کرنا ہے اور آپ کو جو ہے ریپلائی ملے گا اور ایم نیسٹی کے حوالے سے جو ہے اب کیا ڈیٹ فکس ہوگی یہ تو وقت ہی بتایا گا کیونکہ وزیراعظم نے ریسینلی پارلیمنٹس میں یہ بات بتائی ہے کہ ہم جو روپہ حق کو انہوں نے بتایا کہ ہم جو ہے ایم نیسٹی پر غور کر رہے ہیں اور ہم نے جو باتیں کہیں ہیں وہ ہم پوری کریں گے لیکن یہ تو ہے کہ وہ نا تو نہیں کرتے اس بار دوستو چانسز کافی زیادہ ہیں آپ دیکھیں نا لاکڈاؤن اکسٹینڈ کیا ان کی ملک کی ایک آنمی مزید جو ہے نیچے آ رہی ہے بھارہ لینے ایک نہ ایک بار انہیں جتنی بھی یہ تقریباً دو اشریعہ تین ملینز کے قریب جو ہے ان لیگل امیگرانٹس مجود ہیں بھائی اتنے لوگ جو مجود ہیں تو انہیں لیگل تو کرنا ہے ہر حال میں انہوں نے ایک بار لیگل کرنا ہی کرنا ہے شاید دوبارہ نہ کریں لیکن اس بار جو ہے بریکزٹ ہوا کافی شورٹیج ہے ایدھر سے جو اتجاتی لوگ ہیں وہ اپنی جگہ پر زور دے رہے ہیں حکومت کو اتجاج کرتے ہیں ڈیلی بیس پ ہے تو بار سے لوگو ہائر کریں یا جتنی بھی ان لیگل امیگرانٹس ہیں انہیں جال سے دل ڈاکومنٹس پروائیڈ کریں تاکہ وہ ایک لیگل طریقے سے ہمارے ساتھ کام کر سکیں تو حکومت سوچ رہی ہے سوچ پر ہے کہ بھائی ہم ان کو کرے میں سہی لیکن پریٹ پٹیل کے جو وار ہوتے ہیں ان وار کی وجہ سے سارے کام ڈیلے ہو جاتے ہیں اور جس وجہ سے امنیسٹی کی جو پوزیشن ہے وہ مزید جو ہے نیچے چلی جاتی ہے بہارہل آپ دوستوں سے رویسٹ ہے کہ یار یہ ایمپیز کا فارم فل اپ کریں ٹھیک ہے اور فل اپ کے دوران یہ نہیں ہے کہ آپ کو ریپلائی نہیں ملے گا فوراں آپ کو ریپلائی بھی ملے گا اپنا ایمیل اڈریس دیں ٹھیک ہے نا اس پر میں ایک آلریڈی ویڈیوز بھی بنا چکا اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہے تو چینل پر جا کر وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو ہے آپ اپنا جو سٹیپ ہے وہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ تھی مزید اپ ڈی دیکھتے ہیں شاید اپنا یوٹیوب چینل ویڈیو کو لائک کر دیا کریں ویڈیو اپنے علاوہ دیگر دوستوں میں ضرور شیئر کیے کریں یار ہماری کوشش ہے کہ انتھینٹک ذرائع سے یا انتھینٹک سورسے سے مکمل ریسرٹ کے ساتھ آپ تک نیوز بچائی جا رہی ہوتی ہے اور جو بھی خبر ہوتی ہے وہ سچ پر مبنی رپورٹ ہوتی ہے اور اس کا جو لنک ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈسکریشن میں دے دیں تو اس لئے آپ سارے لوگ نیگٹیو کمیٹ دیکھتے ہیں دیکھیں آپ تک انفرمیشن بچائی رہی ہے آپ انفرمیشن کولیک کریں اپنے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر ہم فیک انفرمیشن پیاراتے تو آپ کو کافی سری دے سکتے تھے لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کافی اچھی اپ ڈیٹس آپ کو ملنے والی ہیں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکس اپنے ساتھ اب تک کتھ نہیں دعاوں میں جائے رکھیں اپنا اپنے پیاروں کا زیادہ ضرور خیال رک اللہ حافظ